جیسے ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی ٹھیک اب وہ بیماری جو ہے وہ اصل میں وہ ابلیس کا ایک چیلنج تھا کہ یہ جو کہ صحت مند ہے کھاتے پیتے آسودہ حال ہے تب ہی آپ کو یاد کرتے ہیں اللہ نے کہا ایسی بات نہیں ہے اگر اس پر مسئیبت بھی ڈال دوں گا تو تو بھی مجھے یاد کریں گے لہذا ان پر وہ مسائب ڈال دی ہے بیماریاں ڈال دیں اور ابلیس سٹیپ بے سٹیپ پر اتراز کرتا رہا ان کے پہلے جو فصلیں اور باغات اور یہ زمینیں ختم ہوئیں غلام ختم ہوئیں لونڈیاں ختم ہوئیں کہتے ہیں کوئی نہیں اولاد تو ہے نا اولاد بیٹے بھی ساتھ بیٹے بھی ہلاک ہو گئے مکان تو ہے مکان بھی گر گیا جسم و جان تو ان کا بھلا چنگا ہے تب ہی عوضت کر رہے ہیں جسم و جان اللہ نے بیماری ڈال دی تو ابلیس جس طریقے سے آپ اتراز کرتا رہا اللہ نے اس کے ایک سٹیپ کو اس کا چیلنج جو ہے وہ جھوٹا کرنے کے لئے ثابت کر دیا کہ ایوب صابر بندہ ہے یہ خوشحالی میں بھی یاد کرتا رہا بدحالی میں بھی یاد کرے گا اب یہ ایک وہ ایسے مسرد تھی اور ایوب علیہ السلام نے اس کا حق ادا کر کے دکھایا پھر وہ ہی ہوا کہ جب یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے ایک وہ رہ گئے بیوی رہ گی اور ساری دنیاں چھوڑ گئے ایوہ نے آپ کے جو متقدین ماننے والے امت ہی بھی چھوڑ گئے انہوں نے سوچا یار یہ لگتا اللہ کا کوئی قیر ٹوٹ گئے اس کے اوپر اس نبی کو ہم کے مانے ان کے ماننے والے بھی چھوڑ گئے کوئی بھی نہیں رہا سارے ایسے عوال آتے ہیں آج دنیا میں کسی پہ تو لوگ جھٹ سے یہی کہتے ہیں نا یار ہے میں نیک بندہ ہے اندروں پتہ نہیں کوئی گل نہ ہے تاں اللہ دی مصیبت آئیے دیتے تب ہی اللہ کا قیر آئے بھائے تو لوگ بات چھٹ سی چھوٹی بات کر دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اصل میں تمہیں ازمارا ہے کہ تمہارا کتنا حوصلہ ہے تو وہ سب چھوڑ کے چلے گئے پھر ایک بیوی رہ گئی لیکن آپ پھر جمع رہے آپ نے اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا یہاں تک کہ پھر اللہ خوش ہو گئے پھر سب کچھ ہی واپر لٹا دیا چاکہ جیسے کہ تفاصیل میں آتا ہے کہ بیٹے بھی دوبارہ زندہ کر دیئے بیٹے بھی دوبارہ زندہ کر دیئے سب مکان دکان یہ وہ ذرا سب کچھ اتا کر دیا خود ایسی صحت دوسرے اتا کر دی اور وہ سینہ جو خدا کے لئے روتا گرگی آتا تھا وہ سینہ ایسا منور تھا کہ نانے کا پانی جیسے اوپر ڈالا وہ سینے پر جب پہنچا ہے وہ سینے کے اندر کی عشق الائی کی گرمی سے وہ پانی جیسے سونے کا بن کے گرنے لگا سونے اور چاندی کی ٹیڑیاں بن کے گرنے لگا جو سینہ یار چالیس سال تک خدا کی یاد کے لئے گراتا رہا جسم جو گل گیا ان کا لیکن انہوں اوف نہیں کیا اس سینے کے اندر انوار الہی کا عالم کیا ہوگا وہ کوئے کا پانی جب ڈالے ہی ہے تو سینے پر جیسے ٹکرایا ہے پانی سونے اور چاندی بن کے ٹپکا ہے ڈھیر لگ گئے اور آپ اس کو سمیٹے لگ گئے تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ ایوب تجھے اتنا کچھ دی ان کو سمیٹتا ہے یہ سونے چاند کی ٹیڑیاں کیوں سمیٹ رہا ہے تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ تیری طرح سے جو بھی آئے گا میں اس کا محتاج ہوں میں اپنی مالداری پر مان نہیں کرتا تیری طرح سے جو اترے گا میں اس کا محتاج ہوں میں کیوں اس کو چھوڑوں تیری رحمت ہے میں سمیٹوں گا اللہ ایوب کا ایسا مقاملہ تو اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو ازمیش آتی ہیں تو ہمیں کیا پتہ در پردہ کیا مسئلتیں ہیں ابلیس کے ساتھ کیا مقالمہ چل رہا ہے اس کے چیلنج کو توڑنے کے لیے اللہ کیا مسئلت ظاہر کر رہے ہیں اور پھر اس نبی کی اس پریافت آئی ہے دوسروں کے لیے کیا تعلیم و تربیت کر رہے ہیں تو یہ وہ مسئلتیں ہوتی ہیں جس کے تحت انبیاء پر آتی ہیں چیزیں تاکہ بعد والی امتیں جو ہیں وہ پھر سیادہ مستقیم پر قائم رہے ہیں اور کسی قسم کی جو ہے وہ گناہ اور معصد میں نہ پڑیں اور سمجھ جائیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو معصوم ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی اتنا بے نیاز ہے اور اللہ حسامد ہے بے نیازی سے جو چاہے کر دے جب کہتے ہیں کہ آقا بے نیاز ہو تو ڈرنا زیادہ چاہیے کیونکہ اس کو کچھ پتہ نہیں کسی کو آفتاب کو ذرہ بنا دے ذرہے کو آفتاب بنا دے کیونکہ بے نیازی اس کی بڑی انسان کے لیے بہت تنبیہ ہے لہذا ڈرتے رہنے چاہیے اس وجہ سے انبیاء کرام پر یہ حوال آتے ہیں اور اس کے علاوے کو اور مقصد نہیں ہوتا بے شک سبحان اللہ جزاکللہ خیر